ہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں غور سے سنیئے یہ بات غیب غیبیں خواب ہیں جو آج کا موضوع ہے اور عداب قبر اس کا بھی تعلق غیب سے ہے عمال کا تولہ جانا حساب کتاب وغیرہ وغیرہ جنت جہنم بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے تو غیوب غیبیہ غیبی امور پر کیسے ہم ایمان لائیں اتنا ایمان لائیں گے جتنا بتایا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں ویسے ایمان لائیں گے جیسا بتایا گیا ہے اس سے ہٹیں گے نہیں یہ ہے صلف کا طریقہ اور اسی میں انسان کے لئے قیابی ہے لہٰذا جب خوابوں کا تعلق بھی غیب سے ہے تو اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ احادیث میں برادران اسلام خوابوں کے سلسلے میں جسا کہ میں نے کہا کہ اسلام نے اس کو بیان کیا اور مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں اہل علم نے اس کو تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اگر کسی فرقے نے کسی جماعت نے خوابوں کی حقیقت کا انکار کیا ہے تو وہ فلاسفہ ہے فلاسفہ ایک فرقہ ہے جس نے کہا کہ خواب نہیں ہوتے ہیں انسان کے خیالات کا نام خواب ہے بس ورنہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے اچھا خواب برا خواب خواب کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز انہوں نے انکار کیا خوابوں کا جبکہ علماء اسلام نے خواب کو مانا خواب پر ایمان لائے کیوں اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اس لیے کہ اس کا ذکر حدیثوں میں لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم خوابوں پر ایمان لائے مانے خوابوں کے خواب ہوتے ہیں خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں خواب میں شیطان کھیلتا بھی ہے اور خواب کے قسمیں ہیں تین جو پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں وغیرہ وغیرہ قرآن و حدیث میں جذنی باتیں ہیں اتنی چیزوں پر ہم ایمان لائیں معزد سامین اس کے بعد خوابوں کے مطالب اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے علماء اکرام نے بہت اہم ترین بات بیان کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ خواب کی حقیقت ہے کیا خواب جس کو رؤیہ کہا جاتا ہے عربی میں یا رؤہ خواب کی حقیقت ہے کیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سور زمر آیت نمبر بیالیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمد فی منامیہ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الى اجل مسمع یہ آیت کریم آئے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نفسوں کو موت دیتا ہے وفاد دیتا ہے اس کے وقت میں اور واللتی لم تمد اور وہ نفس جو نہیں مرتا ہے اس کو خواب میں نین میں پکڑ لیتا ہے فیمسک اللتی قضا علیہ الموت تو وہ نفس جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس پکڑ کے رکھتا ہے اور ویرسل الاخرہ الى اجل مسمع اور وہ نفس جس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ابھی اس کو مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس آیت کی روشنی میں علماء اکرام نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ تین نفسوں پر مشتمل ہوتی ہے توجہ سنیے علمی باتیں ہیں ساری توجہ ضروری ہے تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں یہ بات سنے تو معلوم ہوگا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے محققین من اہل العلم میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ تین نفسوں پر مشتمل ہوتی ہے تین نفس ہوتے ہیں اس کی پہلی نفس پہلی قسم نفس کی وہ جو سونے اور یہ سوتے وقت خاص طور سے علماء نے جو بیان کیا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو نفسوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پہلی قسم اس نفس کی جو انسان کے ساتھ ہے سونے والے کے ساتھ جس سے اس کی زندگی قائم ہے سو رہا ہے نا وہ زندہ بھی ہے نا مرا نہیں ہے زندہ ہے سو رہا ہے تو نفس کی ایک قسم اس کے ساتھ ہے اس کی بدن میں جڑیوی ہے ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں رکھتا ہے اپنے پاس اس کو پکڑ کے رکھتا ہے دوسری نفس نفس کی دوسری قسم اور نفس کی تیسری قسم ہے سونے والے کے نفس کی تین قسم جو گھومتے پھڑتے رہتی ہیں اگر اس کو فرشتہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مثالیں دیتا ہے مثالوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں اور اگر اس گھومنے پھرنے والی نفس کو شیطان پکڑتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے شیطان اس کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے شیطان اس کو ستاتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کن چیزیں اس کو بتاتا ہے تو یہ نفس جو گھومتے پھڑتے رہتی ہے یہی خواب ہے انسان کو اچھی چیز بھی نظر آتی ہے انسان کو برا خواب بھی پڑتا ہے اچھا خواب بھی پڑتا ہے کب ہوتا ہے اچھا خواب جب فرشتہ اس کو پکڑ لیتا ہے نفس کو فرشتہ جب پکڑ لے اور مثالوں سے اس کو سمجھائے یا تو چیزوں کی مثال دے واقعات کی مثال دے تو وہ ہے سچا خواب اور دوسری قسم خواب کی برا خواب جو انسان پسند نہیں کرتا ہے وہ کیا مطلب اس کا وہ جو نفس گھومتا رہتا ہے سوتے وقت انسان کا اس نفس کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر اس کو برائیاں دکھاتا ہے کھیلتا ہے اس کے ساتھ اس کو بری چیزیں دراؤنی چیزیں اس کی ناپسندہ چیزیں جسے موت جلنا سان دسنا وغیرہ بری چیزیں جو انسان پسند کرتا ہے وہ چیزیں اس کو دکھاتا ہے تو یہ ہے برا خواب علماء بتاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اہل علم تحقیق کے بعد یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ نفس ان تین سے جو تیسری قسم کا نفس ہے کہ جو گھومتا رہتا ہے تو وہی خواب ہے انسان کو جو خواب بدن میں نظر انسان سوتے رہتا ہے اس کو خواب پڑتا ہے اچھے خواب پڑتے ہیں اور برے خواب پڑتے ہیں تو یہ اسی نفس کی حقیقت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی اس کو ذہن میں رکھیں دوبارہ تاکہ ذہن میں رکھیں آپ اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یتوفل انفس حینم اوٹیہا والتی لم تمت فی موامیہا اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں انسان کی روح کی تین نفسیں ہیں روح تین نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ نفس جو سونے والے کے ساتھ ہے جس سے اس کی روح چل رہی ہے وہ زندہ ہے استقیم ہے اس کی حیات دوسرا وہ نفس جس کو اللہ تعالی پکڑ کے رکھتا ہے جیسا کہ کہا گیا قبع علیہ الموت یمسک اللہ یہ دوسری قسم ہے اور تیسری قسم نفس کی جو گھومتے پھرتے رہتی ہے یا تو اس کو فرشتہ پکڑتا ہے یا اس کو شیطان پکڑتا ہے اور یہ پکڑنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے ملک کا لفظ آیا ہے اور ضرب الامثال کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے جو آگے میں بتا رہا ہوں خواب کی قسموں میں تو یہ تیسرا نفس جو گھومتے پھرتا رہتا ہے یہی خواب ہیں اسی سے انسان کو خواب پڑتے ہیں اور کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا میں نے خواب میں وہ دیکھا یہ چیزیں وہ بیان کرتا ہے برادران اسلام یہ ہے خواب کی حقیقت اور یہ ہے خواب کی ماہیت یا خواب کا مطلب اس کے بعد علماء اکرام نے قرآن اور حد کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ خواب انسان کو جو پڑتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی یہ تین قسمیں بیان کی ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے پہلی روایت اللہ حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ جو آپ میں سامنے میں پڑھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیہ ثلاثہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں فَمِنْهَا مَا هُوَ حَقْ يَضْرِبُهُ الْمَلَكُ وَمِنْهَا مَا هُوَ تَلْعَعُبُ يَتَلْعَبُهُ الشَّيطَانُ بِأَحَدِكُمْ وَمِنْهَا مَا هُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک خواب میں سے پہلی قسم وہ جو سچی ہوتی ہے کہ فرشتہ مثالیں دے کر جیسے سمجھاتا ہے نفس کو دیکھئے الفاظ فرشتہ اس کو پکڑتا ہے نفس کو اور بتاتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں یہ سچا خواب پہلی قسم وَمِنْهَا مَا هُوَ تَلَعَوْ يَتَلَعَبُهُ الشَّيطَانُ بِأَحَدِكُمْ دوسری قسم خواب کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے جس کو پکڑ کر تم میں سے کسی کے نفس کو کھیلتا رہتا ہے اس کے ساتھ تلعب اس کے ساتھ اس کی مثالیں بھی آئی ہیں میں آگے بتا رہا ہوں تاکہ اور اچھی طریقے سے مسائل سمجھ میں آئے یہ دوسری قسم خواب کی جس میں شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو ڈراتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے اس کو غم میں ڈالتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت آگے آ رہی ہے تیسری قسم خواب کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث النفس خیالات انسان کی انسان کے خیالات اس حدیث کی تشریح دوسری روایت سے ہو رہی ہے یہ مسلم کی حدیث ہے جو بخاری میں بھی الگ الفاظ سے آئی ہے ایک دوسری حدیث ہے اور یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کیا ابو حریر رضی اللہ کی روایت ہے دوسری حدیث میں مزید مضاحت آ رہی ہیں اور علماء اللہ رحم فرمائے علماء اہل حدیث پر محدثین پر کیا بات کہی ہے الحدیث یفصر بعضہ بعضہ امام احمد رحمہ اللہ امام ابن یحیب ابن معین اور امام بخاری کے دیگر اسادزہ نے یہ بات بیان کی ہے محدثین نے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے روایتوں کو اکھٹا کرو جیسا کہ امام احمد کا قول ہے اور امام یحیب ابن معین رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا لم تجمع ترقہو لم تفہم حدیث کی روایتیں جو مختلف روایتوں حدیث سے آتی ہیں اگر تم اس کو اکھٹا نہیں کرو گے تو حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا حدیث کو سمجھنے کے لیے اس ٹاپک سے جس ٹاپک پر حدیث ہے جس موضوع پر اس میں اور کنسی کنسی روایتیں ہیں کیا کیا الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے آ رہا ہے مختلف صحابہ سے سب کو اکھٹا کریں حدیث سمجھ میں آ جائے گی محدثین کا قول ہے امام مخاری کا ساتھ زاکا کہ حدیث سمجھنے کے لیے روایتوں کو اکھٹا کرو سمجھ میں آئے گی مثال یہ حدیث ہے اب اس حدیث کی روایت یا اس حدیث کے سلسلے میں اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اور واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے جو ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے علامہ علبانی رحمت اللہ نے اپنی سلسلت حدیث و صحیح میں اس کو نقل کیا ہے راوی حدیث ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان الرؤیہ ثقاث خواب بے شک بے شک خواب تین ہوتے ہیں منہا اہاویل من الشیطان لیوحزین بیہا ابن آدم شیطان کے کھیل کہ جس سے آدم کے بیٹے کو وہ پریشان کرنا شاہتا ہے ومنہا دوسری قسم ما یهم بہ الرجل فی اقضتہی فیراہ فی منامہی دوسری قسم خواب کی وہ کہ جس میں خواب کی وہ بیداری میں مشغول رہتا ہے وہی چیز خواب میں دیکھتا ہے تیسری قسم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منہا جزء من ستت و اربعین جزء من النبوہ تیسری قسم وہ جو تیسری قسم خواب کی جو نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے یہ حدیث سننے ابن ماجہ کیسے ہی حدیث اس حدیث سے اس حدیث ابھی جو میں نے بخاری مسلم کی روایت پیش کی دونوں حدیثوں کو اکھٹا کرے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب اور اس معنی کے اور بھی روایتیں آئی ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کسی میں ازغاس و احلام کہا گیا کسی میں حدیث و نفس کہا گیا اور کسی میں کہا گیا کہ وہ انسان بیداری میں جو سوچتا ہے یا جس میں مشغول رہتا ہے وہ خواب میں اسی کو دیکھتا ہے خواب میں اسی کو دیکھتا ہے دوسری قسم شیطان کا کھیلنا انسان کے ساتھ تیسری قسم سچا خواب جس کو نبی سلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا بخاری کے حدیث ہے یہ نبی سلام فرماتے ہیں کہ سچا اور صحیح خواب سچا اور اچھا صحیح خواب یہ نبوت کا چیالیس و حصہ ہے تو یہ خوابوں کی تین قسمیں ہیں اس میں پہلی قسم کو ہم لیتے ہیں اور وہ ہے شیطان کا انسان کے ساتھ کھیلنا اس سلسلے میں روایتیں آئیں ہیں حدیثیں آئیں ہیں مسلم شریف کی روایت اور دیگر کتبی روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بددو آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ دیا گیا ہے کتیات میرا سر کٹ دیا گیا ہے اور کٹ کر اس کے پیسز کر دیا گیا اور میں اپنے سر کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اس سے میں بہت پریشان ہو گیا نبی علیہ السلام یہ خواب سنتے ہیں کہتے ہیں تم میں سے اگر کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے مسلم کے الفاظ شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلے خواب میں تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا ایک روایت میں عرابی آیا ایک شخص میں جا آ رجل علیہ نبی جا آر گیا ہمارے ہمارے ہممارے ہمارے restraint